میں بھی پاکستان ہوں کنارے کے ساتھ اقلیتی فورم پاکستان پانچ مطالبات اور وہ بھی پانچ مطالبات اتفاقے رائے سے ان مشاورتی جناس کے ذریعے سے آئے ہیں تو ان کو لے کے ہمیں ایک بہنر منم کے ذریعے سے آگے چلتے ہوئے اس میں کارنل میٹنز کریں گے کارنل میٹنز کے بعد جماعتوں سے ملاقات کریں گے جو ہمارے نمائزیں ہوں گے ان سے بات کریں گے جس میں ہمارا جو مقصد ہو سکتا ہے یا تارک ہو سکتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں تو رائے ہمارے ہمارے کی جانس کی ووٹر کی جانب سے ووٹر کی سطح پر شہریوں کی سطح پر تاکہ ان مطالبات میں کھل کے اپنی بات کو ان مطالبات کو پیش کر سکے اپنے نمائزوں کے پاس دوسرا مقصد سے اصل میں پائزہ نہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ ایک قانون ساز جو بندہ ہے فارمیمنٹ ایوین ہے اس کا پرائیوری رسپانس پر لکھی قانون سازی ہے تو بنیادی طور پر صرف یہ اپنے کو جات ہی لاتے ہیں کہ آپ نے اپنا کام بھی کرنا ہے باقی کام بھی کریں جات ہی لیکن ہمارے مطالبات کے اوپر قانون سازی کے اوپر اور اسیز کے اوپر ضرور تو بجو دیں اور جو کام ہے آپ کا اس کو اس کے بعد یہ لیکھنا کہ ہم اکیتوں کو برکور طریقے سے سیلیکشن میں شمولیت ہوئے ان کے لئے تحریک پینا کر سکیں کیونکہ جب کرتے ہیں تمہیں ضرورت لیکن جب یہ تقسیم ہے وہ اکثرا بیسی شاہر بات ابھی آئے کہ تقسیم کی وجہ سے کہیں پہ شمولیت کر پاتے ہیں کہیں پہ شمولیت نہیں ہوتی کہیں پہ شمولیت کا ضرورت ہے وہ کسی اور کمیل میں چلتا ہوتا ہے مطلب بات کچھ اور ہوتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ شمولیت معصر ہوگی جو بھی کنسیس ہو جاتا ہے کوئی کیا دفاع گرائے ہو جاتا ہے وہ ضرور ایک معصر شکل اکتیار کر جائے گا جب دن پیش ہو رہا تو بیسی پارٹی نے سینٹ میں جتنے مخلقت روکھا پائے کسی جماعت نے نہیں کی وہ جماعت جس نے یہاں بہدہ کیا تھا تکتیر کے قوانین پر نظر سانے ہوگی کچھ نے بھی دیشی ہے یہ جگر نہیں تو ان کو ملفرد بادوں میں شمار کیا گیا ہے لیکن آپ کی بات بلدتا ہے کہ ریال پولیٹیپ میں تب ہوتے ہوگا جب سب بڑی پارٹی آف پر کسی نے کسی آت تک کیم ہو یہ کہنے کہنے جی ہماری بڑسوے اقتدار نہیں نہیں تھے ہم تھوڑا آرسا بڑسوے اقتدار تھے یا صبح میں تھے مرکز میں تھے مرکز میں تھے کوئی جواز نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ دکھئے جس پارٹی نے جو بادہ کیا اگر وہ اس پارے میں سنجیدہ کیا وہ قانون چازے نہیں کر سکتی سنجیدہ رستا ریس کے طور پر ریڈ گائیڈ ان رکی میں دے تو اقصال یہی ہوتا ہے یہ تارکنوں کا بھی علمیہ ہے پارٹیوں کا بھی علمیہ ہے پاکستان کا بھی علمیہ ہے کہ یہ وعدہ جناہ فان کرنے نہیں ہوتے چلے ایک توجہ دی جاتی ہے تو اب بھی پارٹی بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے لوگوں کو اس علاقے کے ہیں اتفاق کے رائے اور رائے ان کی بیدار کرنا اور پھر اسی طرح سے سیاسی جماعتوں میں اس مرتبوں کو لکھایا جانتے ہوں کہ اس بات کو کہ ہمارے نمائن کام میں بات ہوئی ہے تھی دفعہ یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں جو کتابی ہیں جو پڑی لکھی باتیں آپ کرتے ہیں ہمارے ہرکے کے لئے مسئلے اور بیان کرتے ہیں ان کے مطالبہ ہی کچھ اور ہے وہ کانون سازی کی ہم ان سے بھی تو کوئی نہیں کرتے ہیں موزی جو کوئی نہیں کرتے ہیں تو آپ جائے پہلے بھائی آمام دے رہے ہیں اور اگر ایلیکشن کے دور چار پانچ ہوتا لکھا ہوں ایسے آئے جو انجینیمی فلکی ہو اور وہ ان کو پولیسی کے اندر داخل کرنے سے ہے تو اس سے بڑا موقع ہے اس سے بڑانی ہے اور اتنا اچھا موقع ہے اس سے کوئی اور کوئی نہیں ہے یہ بطال بات ان پر کافی ہو چکی ہے پہلے بات ہو چکی ہے یقین گا رہی ہے کہ ابھی یاسر قیدر پر پارٹیوں سے بات چیزتے ہیں کہ وہ چکی رہتی ہے اس طرح سے کسی نہ کسی پورا ہوتے ہیں تو کچھ مطالبات ہیں وہ پیپس پارٹی کو ایسے جگہ ہے جسے ہم کچھ دعائیں گے تو ہمارا جی کی بات کہہ رہے ہیں اور آن لوگوں کی جو ریپیزنٹیٹیر ہیں مزدور کی بیٹی کسان کی بیٹی کو سیمبلی میں ریپیزنٹ کرے لیکن ان سیتوں پہ پیپس پارٹی کی جو شیئر میں میں ان کی کوپو میں نام نہیں لے رہا تھا سمجھنا پڑے گاٹھ کو پی ٹی ای کے چیزمین کی بہن پی ایم ایم کی کوئی جو بڑے 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 ان کی وزیر ہیں جن کا سیارپور سے تلق ہے ان کی بیوی یہ بیچ تیس سال سے یہ لوگ نمائنگی میں اکیر ہوں گا رکھوں گا رکھوں گا رکھوں گا رکھوں گا رکھوں گا رکھوں گا تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ستر سیتیں بہت مانی رکھتی ہیں اور جب ستر سیتوں پہ کچھ لوگ اثر انداز ہوں تو لیجسلیشن پہ اثر انداز ہوا جا سکتا ہے آسانی سے کیونکہ جب آپ کی بھر کی بیٹیاں آپ کے اپنے لوگ آپ کے چنیدہ لوگ جو آپ کے پیچھے چوپی سلٹے رہتے ہیں پھر وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے لیجسلیشن کے وقت نہیں رہ سکتے اس پہ آپ ان کی رائے پہ اثر انداز ہوتے ہیں آپ صرف ایک پچھی لکھے بیجے گے کہ اس بندے کو موڑ ڈالنا ہے اس کے بن کے ہاک میں ڈالنا یا نہیں ڈالنا ہے تو وہ بندہ ایسا ہی کرے گا سو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ شفاق لیجسلیشن ہو تو ہمیں منورٹی کی ریپیزنٹیشن کے سسٹم کو بندلنا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی سسٹم آپ میں یہ مطالبہ نہیں کر رہا آپ ڈال بورٹ دے دیں جدا گا نا میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم اس لیجسلیشن سسٹم سے اس کو بہتر کر سکتے ہیں ہاں اس کو یہ ہو سکتا ہے میری ایک تجویز ہے کہ الیکشن کمیشن پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے ذریعے دوہزار سترہ اس کے ذریعے ایک امنٹمنٹ آئی تھی کہ ہر پولیٹیکل پارٹیز ٹونٹی فائل پرسنٹ خوالدین کو اوپن کونسٹیٹوینسی میں بناہراس ٹکٹ دے گی اب اس کے ہمارے ریپیزنٹیشن کو جب تک آرٹیکل فٹی ون میں امنٹمنٹ نہیں ہوتی تب تک پولیٹیکل پارٹیز کا جو اس میں الیکشن کمیشن بختیار ہے کہ وہ رولز اپنے مرتب کرتا ہے ان رولز سے ذریعے یہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی مخصوص نشست پہ چاہے وہ خواتین ہو یا اقلیت کی سیپی ہو وہ دو دفعہ جس طرح امریکہ میں پریزیڈنٹ دو دفعہ لیکٹ ہو سکتا ہے دو دفعہ سے زیادہ نہ ہو اس کوئی پبندی ہو تیسری دفعہ اگر کوئی پارٹی کسی کو ٹکٹ دینا چاہے تو وہ اوپن کونسٹیٹوینسی میں اس کو دے دے لیکن مخصوص نشستوں پہ یہ روڑ ہونا چاہیے کہ دو دفعہ سے زیادہ کسی کو بھی اس دن نمائنگی کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے یہ میری دفعہ تھا پارٹی ہی گیشوب گرہ ہمارے پاس جو اپورچونٹیز ہیں ہمیں ان کی طرف چانے پڑے گا تو پیٹر شہزاد صاحب نے جو میرے پارٹی نمائنگ کو چاہیے پیٹر صاحب نے جو ہمارے پارٹی ہمیں بتایا ہے ہمیں میرے خواہل میں مل کے تو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ہے پیٹر شہزاد صاحب نے بڑی چوبیر سیٹ کرنی چاہیے لیکن میرے خواہل میں یہ جو چار سے پانچ بات ہیں تو یہ مطالبات جو ہیں ایک دفعہ تو سب کے ساتھ جانے چاہیے اور ان کے کام میں جو بڑی خوبصورت سٹریٹیگی وجہ نظر آئی ہے کیونکہ پوسٹ کنورجن میرے دل کے بڑے قریب ہے یہ ایشو تو اس کے ساتھ انہوں نے جوڑا ہوگا ہے ارلی ایج میریج کو اور ارلی ایج میریج پر بات کریں گے پھر پوسٹ کنورجن پر بھی کریں گے تو بات یہ ہے کہ ہم تو اس نظام کو پلحال جو بھی موجودہ ہے مقلود الیکشن کو ہم اپرشونٹی کنسیڈر کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ جو پانچ پرسنٹ کوٹا ہے یہاں پہ وہ شاید ہمیں اسی کی دیل ہے اور ہماری یہ جو کہلیں کہ دوسری کمیوریٹی کے ساتھ مجورٹی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے یہاں ہمارا میل ملاب ہے اس کی وجہ سے بھڑا ہے تو اگر اقتلاف ہے تو ٹھیک ہے مطلب دیموکریسی میں ہم اقتلاف رائے کی بھی اقتلاف ہاتھ رکھتے ہیں تو اقتلاف رائے کوئی بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے اپرشونٹی ہے کہ ہم 97% لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھیں اور اپنے مطالبات ان کے ساتھ کریں اگر ہم 3% 3.something جو ہے وہ الگ کہیں پہ چلے جائیں تو میرے خیال میں ہم کچھ بھی اچھیم نہیں کر پائیں گے اور آج آگے ہم نے رہنا پاکستان میں ہی ہے یہی ہمارا وطن ہے یہی پہ ہم پیدا ہو گئے ہیں تو ہماری نسلیں یہاں پہ رہیں گی تو میرا خیال یہی ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے اور دوسرا پیٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے پارٹنگوں کے ساتھ اپنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ شیئر کی ہیں تو میں جاننا چاہوں گی پیٹر صاحب آپ سے کہ یہ جو ڈیمانڈز آپ نے شیئر کی تو کس ڈیمانڈز پہ آپ کو اقتلاف کا سامنا بھی کرنا پڑا کہ کہ پہنگوں کے حوالے سے ہم نے کبھی نہیں سنا کے اس کو پارٹی اسپورٹ کرتی ہے شاہد کیکے بھی آپ کو اسپورٹ کرتی ہو اس حوالے سے مسلم لیڈون میں تھوڑی سی غامی بھری ہو جیسے جیو آئی ہے جی آئی ہے یا آپ سے اے انٹیوں کا موقف اس حوالے سے کیا رہا ہے تو آپ سب ساتھیوں کا بہت شکریہ تو اس محکم کو ایسے ہی ہم لے کے چلیں گے اور وہ پاورٹ کو لے کے اٹھیں گے کہ ہم نے مل بیٹھ کے کیا کرنا ہے تو ہم کو سمجھتے ہیں کہ کشتیاں پیچھے کے دلا دیں آگے کو چلے کے ہوتا کیا ہے اگلے دستوں میں لا کے کام کرنا چاہیے یہ بھی سوچیں کہ میرے پاس پیسے تھوڑے ہیں میرے پاس لوگ تھوڑے ہیں جب ہم چلتے ہیں تو بہت سے لوگ ساتھ سوچے پلا کر چلتے ہیں جس طرح آج مختلف سماجی تنظیموں کے لوگ ہیں انجیوز کے لوگ ہیں مختلف ٹیچرز نائس انجینئرز ہیں مختلف کی بات کرنے والے لوگ ہیں سیاسی سماجی لوگ تو چلے اپنی بات کرتے ہیں کچھ ہو جاتی ہے کچھ ساری نہیں بھی ہوتی لیکن جو آج ہمارے پاس پانگیا چین کا اگلی مجیدہ آیا ہے اپنا پیدر جیکب صاحب کی طرف سے یاسم نے بڑی ڈیٹیل سے یہ سارا بتایا ہمیں اور سارے ہی سوچ اور فکر رکھنے والے لوگ ہیں کوئی بھی جی سمجھے کہ میں خدا نے سب کو کسی نہ کسی محصر کیلئے پیدا دیا ہے تو یہاں پر پاکستانی منورٹیز بچاری جو صدا سے پچھتی آئیں اور آج بھی اسی سوچ کو ہم دیکھے بیٹر میں ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کوئی دنیا کا کام میں مشکل کام نہیں ہے جب ہم ساری سیاسی جمانتے ہمارا کرائٹیریہ ہے نور کا خواب کا میک جیسا بھی ہے یہ سب کو چھوڑیں تو آؤ ہم سارے مطفیت ہو یہ جو آج پانچ گانتی جنڈان میں ملا ہے آج سوچیں کہ اس پہ ہم اتنا ساتھ دیں گے اور جتنا بھی ہمارا کنڈی پشل ہوگا جس طرح کا بھی خدا نے ہمیں گائیڈ کیا ہم پوسٹیپ سوچ لے کر یہاں سے جائیں کہ ان میں سے چلیں جب ہم کسی برائی ورک کے لئے نکلتے ہیں یا کسی سفر کے لئے مندل کے تائین کے لئے نکلتے ہیں تو پتا نہیں ہوتا راستے پہ گاڑی تاب ہو جانی ہوتی ہے یا دا سزار پیچر کے لئے لے کر نکلتے ہیں تو گاڑی پہ نقص پڑ گیا تو بھی سزار بلا کرتے ہیں اس لئے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو کم از کم اپنا بندوبست کر کے نکلے آج یہاں پر بادہ کر کے جائے کہ ہم نے publish کرنے ہیں banners اور جو ہماری campaign ہے جو ہماری قوم کو ایک مہم پڑی ہوئی ہے کہ آنے والے election میں جس طرح کچھرے elections میں کچھرا کچھ کچھ کیا یہ پانچ فیصد کوتا ہے جی لوگ جیپل ہے ہمارے پاس شباز بٹی صاحب نے 2009 کے لیکش پانچ میں میرا کہا ہم سرینا میں تے اسلامباد تو گلانی صاحب نے یہ notification کروانے کے یہ کہا تھا کہ کسی ہیوں کو christians کو اب اسائی نہیں کھولے ان کو کسی نہیں لکھا اور پڑا جائے اسی طرح چھوٹے چھوٹے جو تبدیلیاں ہیں یہ بہت بڑا اس طرح چھوٹے چھوٹے پیل کے جب بہت بڑا ہم کام کرنے کو جا رہے ہیں یہ نشیست ایک بڑا دنشیست ہے اور یہ کومی دھارے میں رہ کر اپنی بات کو ملوانے کے لیے ہم بھی کو بڑا بڑا بلین کرنے کے لیے جا رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ کامش جو ہے کوئی پروجیکٹ یا کوئی تھوٹ کوئی بھی اورگنیزیشن کوئی بھی سیاسی ہو مزبی ہو اور سباجی ہو تو جب کوئی پروجیکٹ شروع کرتی ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری سوچ ہوتی ہے اور بہت ساری اشیزوں سے دیکھا جاتا ہے اور آج جب یہ پیس آباد کا آخر میں انتخاب کیا گیا ہے تو اس کے بیچے یہی سوچ ہے کہ جس طرح سے مہلی سامنے باتی کہ ہم یہاں سے بہت سے ہماری نمائنے پر لکھ رہے ہیں تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ اب جس طرح سے ہم سماجی لوگ یہاں میں بیٹھے ہیں مزبی کے بیٹھے ہیں سیاسی میں بیٹھے ہیں تو اپنے بادشاہ ہونے کا سباج ہو دی اور اپنے گھردگو میں اور اپنے جو ہماری پرداشت ہیں اس کے لئے کو پڑھائیں کپوریت سب سے پہلے ہمیں آپس میں ایک دوسری کو کپور کرنے کی زمان ہے اور جب تک ہم اس عمل سے نہیں گزریں گے تب تک ہم چاہے دس لکاتی کو یہ جانتا کو یہ ہے کہ آجے پردہ سوچ کے اس کے پیچھے بہت ساری کامش ہو بہت ساری سوچ ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ہم ایک دوسری کو کبھول نہیں کریں گے اور منورٹی ہوتے ہوئے جو ہماری تکریفیں ہیں جو ہمارے برابلمس ہیں یہاں پہ جنابالہ کے ہمارے سے بات ہوئی مختلف قوانین کے ہمارے سے بات ہوئی اور منورٹس کے ہمارے سے بات ہوئی بہت سے پچھیاں سے ہیں جن کے لئے ٹھو نیشن تھیوری میں ہی جو بھی تک ہے تکیر ہوئے ہیں چیزیں تاریخ میں کیا ہوتا رہا کیسے ہوتا رہا ہم اس کو آگے ہم لے ہی پڑھ رہے ہیں ہم اس وقت جس نہج میں کھڑے ہیں ضرورت اس اہمار کی گھائے کہ پارٹیوں سے لکھ لیں اپنی پارٹیوں سے لکھ لیں اور ایک قوم ہو کے سوچیں دوسرے مذہب کے بچے پر دوہ نہیں دیا جائے گا کسی دوسرے مذہب کی تاریخات سنگل نیشنل کرکلوں کے حوالات ہیں ہم نے یہ پتہ ہے کہ جسے بھی مذہب ہیں ان کے لئے جائے وہ ڈیفرنٹ بکٹ جائے ہوئے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ مطالبہ جائے ہو اپنے لئے بات پر ہم ایڈ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی یہ ہے کہ جو بچے ایسے ہیں جو تجمت اور قرآن کی بچائے جائے وہ ایسیس پڑھ رہے ہیں اور اسلام یاد کی جگہ سے انہیں جائے وہ کوئی پیسر نہیں دیں ان کا بیسے ہی جتنے وہ نمبر ایسک میں سکھیں گے اس میں ہی نمبر ان کے جائے ہو یعنی کہ ریلیشیس ایڈیوکیشن کی مطالبہ سے لگیں گے تو یہ ایک مطالبہ میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے روشنی ڈالی جائے اور دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ موسیقی ایسی پارٹیاں ہیں جو کچھ چونے نے کہا کہ دو ایسے بادے ہیں جو پورے کیے گئے کسی نگل کی حد تک اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اسلامیات کے مطبادل مضمونی مطارب کروایا جاتا جانے کے لئے نہیں کروایا میں یہ بات ہمیں نچا رہا ہوں آپ سے کہ اسلامیات کے مطبادل مضمونی کو آگیا صرف اس کے بعد یہ ہم ایک مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ نا بڑھایا جائے وہ آگیا ہے ایسے بھی نہیں تو میرا پوائنٹ اپیو ہے کہ جب تلینی حدادے آتے ہیں جہاں پاس بچوں کو مختلف کتابیں پڑھائی جاتی ہیں انہی تلینی حدادت ہے ایک مائنٹ سیٹ اپ جانا وہ ہم بچپن سے ان میں ڈیویلز کرتے جا رہے ہیں اور جب وہ بڑھے ہوں گے یہاں آتومیٹی بھی وہی سے ایک چیز تلینی ہو جاتی ہے کہ یہ آپ کی بک ہے یہ میرے بک ہے یہ تمہاری بک ہے آپ نے یہ والا مذہب پڑھنا ہے میں نے یہ مذہب پڑھنا ہے یہ والا پڑھے گا تو آتومیٹی بھی مجھے لگتا ہے کہ دیپرینسلس جائے وہ یہی سے بچے ہوتے ہی تلینی پڑھے جائے اور ان کی بات سنوائی بھی ہوتی ہے علاقوں میں اپنے لوگوں میں تو انہی میں سے سیلیکٹ کریں کہ آج یہ آپ کے فورم میں یہ اعتباد دیت ساکہ ہے انہوں نے ایک پاپ روٹ ہے وہ درے گوریزہ بیٹھے ہیں یہ بہت سٹیک ہوتا ہے جنگی آباد بھی سونکیا ہے اور ان کے مومن میں کٹی ہے کس سے سورا مومنٹ ہے اپنے مطالدات پر اپنے مطالدات پر وہ تو دور دور تک مرنا کرنے آئے یہ تو یہی اصابہ کسائی کے ہاتھ میں چوری پکڑائیں اسے کہیں کہ ذرہ ظلم نہ کرنا ساتھ دیکھیں ہم بھروسہ اپنا کسی اور پر کرتے ہیں تو ہمارے مطالبات کو آگلے کر کہ یہ ہماری رائے ممکن ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی باہر سے آ کر ہمارے جو حقوق ہیں وہ ہمیں دلاؤں بنا دیا جائے کچھ ستنا نشیوروں کو اس میں شامل کیا جائے تاکہ اس مہم کو جائے اس کی تحجید تشہیر کی جائے آہ آسانی سے کی جائے اور عوام سے رافتہ رکھا جاتے دوسرا آہ یہ ہے کہ ایک اقلیٹی آہ الیکشن کمنشن یہ تمام ازلہ میں کمنشن رکھے جائے جو الیکشن کے دوسرا میں آہ منوارٹریز کو ویئرنیس دینے کے لیے آہ ہم سب آہ جو دانشبار لوگ یا سیاسی جماعتوں نے سب لوگ تمام پارٹیوں کے لوگ اپکٹھے مل کے تو اپنے قوم کو اپنے لوگوں کو اویر کریں کہ یہ ایسی سیلیکشن میں ہم نے اپنے یہ مطالبات آگر رکھنے ہیں اور دوسری وہ بات آپ کی جو ہے سبری سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہم اپنے علاقوں میں بینرز لائیں کہ ہمارے یہ مطالبات آئیں وہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی سے جو کہنے رکھاتا ہے وہ ہمارے مطالبات کو پڑے گی